اسلام علیکم آپ کو بتائیں کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد بڑی عید آنے والی ہے عید قربہ آنے والی ہے اور اس عید میں آپ کے ہاتھ خون کی ایک ایسی بوتل لگے گی جس کو آپ یا تو ضائع کر دیں گے یا آپ تقسیم کر دیں گے اور کبھی بھی خود کھانا اس کو پسند نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو آج کی ویڈیو بتائیں لگی ہوں کہ آپ کس طرح اپنے ہاتھوں سے اپنی خون کی بوتل جو آپ کو ایک ہی دن میں خون آپ کو بنا کے دے گی وہ چیز جو کہ دنیا میں جتنے بھی کھانے ہیں جتنی بھی غزائت سے بھرے ہوئے پھل پروڈ سبزیاں ساری چیزیں ہیں ان سب میں جس کو سب سے زیادہ مقام حاصل ہے جس کو سپر فوڈ کہا گیا ہے جس کو سپر نیوٹریشیس فوڈ کہا گیا ہے غزائت میں سب سے اوپر کا درجہ دیا گیا ہے آج میں اس کے اوپر بات کرنے گی ہوں وہ کیا ہے وہ ہے گائے کا لیور گائے کی کلیجی آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیا آپ کو پتہ ہے کہ گائے کی کلیجی کو سپر فوڈ کیوں کہتے ہیں دراصل اس کے اندر بہت سارے وائٹیمنز ہوتے ہیں منیویلز ہوتے ہیں ٹریس منیویلز ہوتے ہیں جیسا کہ اس کے اندر وائٹیمن اے ہے وائٹیمن کے ہے وائٹیمن ڈی ہے پھر اس کے اندر وائٹیمن ای ہے وائٹیمن سی ہے بی کمپلیکس بہت سارے وائٹیمن ہیں جیسے کہ وائٹیمن بی نائن ہو گیا بی سکس ہو گیا وائٹیمن بی ٹویلو ہے جو کہ آپ کا ریڈ بلڈ سیلز بناتے ہیں وائٹیمن بی فائیو ہے فولیک ایسر ہے یعنی کہ فولیٹ ہے اس کے اندر پہ اسی طرح اگر ہم میلرز کی طرف آ جاتے ہیں تو اس میں کیلسیم ہے پوٹاسیم ہے میگنیسیم ہے پھر اس کے اندر فوس پورس ہے اور اس کے اندر آئرن بہت زیادہ ہے یہ میں آپ کو تقریباً سو گرام ٹکڑے کی وائلیو بتا رہی ہوں کہ اس وائلیو کے ٹکڑے کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہیں اس میں کلین ہے اس میں سیلینیم ہے اب یہ ساری کے سارے جو ہے یہ اس کا نیوٹریشنل فیکٹ ہے ہم یہ ساری لس دیکھ لی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اتنی ساری جو چیزیں ہیں اس کے بینفٹ کیا ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وائٹیمن اے ای کے ان سب کی اپنی جگہ بہت سارے فائد ہیں لیکن یہ ساری چیزیں اتنی بڑی مقدار میں آپ کے چھے سو گرام کے ٹکڑے میں سما جائیں گی یہ شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کا ناصف فوراں آپ کا خون بنا دیتا ہے بلکہ یہ آپ کی ریڈ بلڈ سیلز کو بڑھاتا ہے اگر آپ کے پلیٹ لیٹس کم ہو رہے ہیں تو یہ بہترین خوراک ہے پھر اس کے ساتھ جناب جی یہ آپ کو اگر انیمیا ہے بلڈ کی کمی ہے یا آپ کو پیریڈز میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ پین ہوتی ہے یہ آپ کو اس سے بچاتا ہے یہ آپ کی آئی ہے آنکھوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اسی طرح یہ آپ کو جو کولیجن ہے مددگار ثابت ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ یا انٹی رنکل ہے آپ کی جھوریاں پڑھنے سے روکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے باڈی کے اندر ایلاسٹین جو ہے جو آپ کے سکن کے اندر لچک پیدا کرتا ہے وہ اس کو پروڈیوس کرتا ہے پھر اسی طرح یہ مردوں کے اندر اور عورتوں کے اندر پرٹیلٹی کے جو ایشیوز ہوتے ہیں یہ ان کو ختم کرتا ہے اور جو ان کے ہارمونز ہوتنے ہی اس کو سیٹ کرتا ہے اگر آپ کو پی سی ورس کا پروڈیوس ہے اگر آپ کو مینوپاوز ہو رہا ہے اگر آپ کو تائرائٹ کا ایشیو ہے یا آپ کے لو ٹیسٹ آسٹریونز ہیں مردوں میں تو ان سب چیزوں کو گائے کی جو کلیجی ہے یہ بہت اچھے سے کور کرتی ہے یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو کیونکہ اس کے لیے وائٹیمن سی اور ڈی یہ بہت اچھی مقدار میں ہے تو یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بہت بہتر کرتا ہے آپ کے جو باڈی کے اندر جو ٹیشوز ہیں یہ ان کو رپیئر کرتا ہے اور یہ آپ کے اندر انرجی ویدہ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر وائٹیمن بی ٹیلی یعنی کہ کبیلومن جو ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وائٹیمن بی کمپلیکس ہے جو کہ نہ صرف آپ کا بلڈ بڑھاتے ہیں بلکہ یہ انرجی بوسٹر بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی برین پاور کو بڑھاتا ہے آپ کی یاداشت کو بڑھاتا ہے آپ کے نروی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ اس میں وائٹیمن کے ہے شیعانوں کو کھولتا ہے آپ کی جسن کے اندر بلڈ کے سرکولیشن کو اس کی گردش کو بڑھاتا ہے اور اگر آپ کے ہاتھوں میں خاص ہو پہ طاقت کم ہو رہی ہو کوئی کسی چیز کی گرفت نہ آ رہی ہو یا یہ کہ آپ کا کوئی بھی ہاتھ یا پیٹ جو ہے وہ سن رہتا ہو تو آپ لازمی گائے کی کلیجی کھائیں اس کے لئے آپ کو بتاتی ہوں کہ دو لوگ جو ہے وہ اس کو ایوائٹ کریں نمبر ایک وہ لوگ جو کہ وہ خواتی ہیں جو کہ پریگنٹ ہیں وہ لازمی پہلے اپنی گائنیکالوجس سے رابطہ کریں ان سے پوچھیں اس کے بعد وہ اس کو کھا سکتی ہیں اور دوسرے وہ لوگ جن کو گھنٹیا کا مسئلہ ہو جن کو گاؤٹ ہو وہ بھی جن کو جوڑوں میں ہر ہر جوڑ میں تکلیف ہوتی ہو وہ بھی اس کو کھانے سے پرہیز کریں آپ کو بتائیں کہ اس کو وہ لوگ جو کہ ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں اس کو ہفتے میں ایک دفعہ آسانی سے کھا سکتے ہیں اس کے اندر جو پروٹین ہے یعنی سو گرام ٹکڑے کے اندر جو پروٹین ہے وہ تقریباً آپ کو تیس گرام مل جاتا ہے تیس سے چھبیس گرام جو کہ ایک سکوپ پروٹین پاودر میں ہوتا ہے اور وہ ایک سکوپ جو ہے کئی مطلب بہت مہگا آتا ہے تو وہ ایک سکوپ کے اندر جتنا پروٹین موجود ہے یہ سو گرام کے ٹکڑے کے اندر آپ کو وہ پروٹین مل جاتا ہے اور یہ اس کے اندر ہیلتی فیٹس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کاربز بہت کم ہوتے ہیں تقریباً تین سے ساڑھے تین گرام کے قریب جو ہے سو گرام کے ٹکڑے کے اندر تھوڑے سے جائیں یہ کاربز ہوتے ہیں تو آپ اس کو بے فکر ہو کے کھا سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کو اچھی طرح اس کا پہلے بلڈ جیسے سرکے کے اندر اس کو تھوڑے بھیگو کے رکھیں تاکہ اس کا اچھی طرح سے بلڈ نکل جائے اس کے اچھے طرح سپائی کریں اس کے بعد جیسے آپ کا دل کرتا ہے اس کو سالنٹ بنا کے کھایں اس کا کیمہ بنا کے کھایں یا یہ کہ آپ اس کو اومنٹ کا اندر ڈال کے کھائیں یا یہ کہ آپ اس کو جناب جی چیز کے ساتھ جیسے لوگ اکثر بنا کے کھاتے ہیں تکہ بنا کے کھا رہے ہیں یا جیسے مصہ گوشٹ آئی بنا کے کھا رہے ہیں کچھ بھی کسی بھی طریقے سے لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو خاص اوپے وہ لوگ جن کو بلڈ کی کمی ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کھائیں یہ اتنی میریکل خوراک ہے کہ اگر آپ اس کے پر سرچ کریں گے تو آپ کی خود آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ اس اید کے بعد تو کیا آپ کبھی بھی گائے کی کلیجی کسی کو دینا پسند نہیں کریں گے بلکہ آپ خود ہی کھانے کو ترجی دیں گے اپنی سید کا بہت سارا خیال رکھیں اید قریب ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا تاکہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو سکے معلومات کا یہ سلسلہ آپ لوگوں کے لیے شروع کیا گیا ہے شکریہ